بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں بہتی مشہور اور بہتی مزدار آلو کے پراتھے جو ہر پاکستانی کے بہت زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کیجی آلو اوبال کے ان کو میش کر لیا ہے پہلے اس میں نمک ملالیں حضب زائی کا لال میرچ ملالیں اور برکل تھوڑی سی ایک چھٹکی غریب حلدی ملالیں اب ان کو میشر سے میش کر لیں گے میں نے آلو زیادہ اس لئے لیے ہیں کیونکہ اگر یہ بچ جائیں گے تو ان کی کپاب بنا کے رکھ دیں گے اور وہ بعد میں سینڈویچ بنانے کے کام آ جائیں گے اب اس میں ایک چمچ بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ڈالیں گے آدھا چمچ کے قریب کلونچی ڈالیں گے آدھا چمچ کے قریب رائی ڈالیں گے اور تھوڑی سی کسوری مہتھی ایسے ہی ہاتھ سے مل کے ڈال دیں گے ڈھیر سارا ہرہ دھنیا کٹ کے ڈال دیں گے اس کے خوشبو زائقہ اور شکل بہت ہی اچھی آتی ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے دوسری جانب میں ایک پرات میں آٹا گون لیتی ہوں تین کا فائن آٹا ہے اس میں ایک چمچ نمک ملایا ہے اور دو بڑے چمچ میں نے اولیا گھی کے ملا لیے ہیں آٹا گون کے ایک طرف رکھ دیں گے ریسٹ کرنے کے لیے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد میں ایک پیڑا لے لوں گی اس کو گول کر کے اس کو ہم ایک پیڑے کی شکل دے لیں گے اس پیڑے کو ہم سائیڈ میں رکھ کے اور تھوڑا سا چپٹا کر لیں گے ہلیوں کی مدد سے اس طرح سے تھوڑا سا آٹا لگا دیں گے تاکہ وہ نہ سرفیس پہ جھپکے اور نہ ہی ہاتھوں پہ اب اس کو ابھی جو ہم نے اپنے آلو کا بھرتا تیار کر کے رکھا تھا اس کی ایک بال سی بنا کے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس آلو کی بال کا اچھی طریقے سے سیل کر دیں گے یہ بلکل پرانا طریقہ ہے جیسے ہماری امبی بناتی تھی ہماری نانی بناتی تھی آلو کی پراتے یہ بلکل اس طرح سے میں بنا رہی ہوں بہت ہی آسان ہے اور بغیر محنت کے بہت جلدی آلو کے پھولے پھولے پراتے بن کے تیار ہو جاتے ہیں اس میں کوئی لچھا بچھا نہیں ڈالا ہے یہ خود ہی اتنے زیادہ مزے کے ہوتے ہیں اب اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا ہاتھا ڈسٹ کر کے اس کے اوپر اس کو چپٹا کر لیں گے ہنگلیوں کے مدد سے پھر اس کو بیل لیں گے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بہت زیادہ بڑا نہیں کرنا ہوتا کیونکہ پھر یہ پھٹ جائے گا اور اس میں سے آلو نکلنے لگ جائیں گے اور جب یہ پھٹ جائے گا تو پھر یہ پھولے گا بھی نہیں بس ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا سا بیل کے اس کو پلٹ دیں گے اور اس کے اوپر میں آپ دیسی گھی اپلائے کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل لگا لیں مکھن لگا لیں لیکن میں نے دیسی گھی لگایا ہے گھی سے پھرائی کرنے میں چیزیں بہت زیادہ کرسپ اور مزیدار ہو جاتی ہیں آٹا ہو یا کھلکیاں ہو یا پراتھے ہو اپ سائٹ ڈاؤن کر دیں گے اور دوسری سائٹ پر بھی گھی لگا دیں گے دیکھیں جانا بھی اب اس سے پھولنا شروع ہو گیا ہے اب اس کو دوبارہ سے پلٹ دیں گے اور اس کو بغیر ٹچ کے ہوئے تھوڑی دیر تک فرائی پین میں رکھا رہنے دیں گے یہ خود ہی پھول جائے گا مزیدار سے بہترین سے آلو کی پراتھے پت کے تیار ہو جائیں گے سب کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اس کو نکال لیتے ہیں ایک جگہ پہ بلکل ایز اٹیز اگر آپ ریسیپی فالو کریں گے تو بہت اچھے پراتھے پکنے والے ہیں جو بگنرز ہیں جو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ویڈیو بہت ہیلپپل ہونے والی ہے ان کے ساتھ آپ اچار سرف کریں رائتہ سرف کریں چٹنی سرف کریں اور مزدار سے آلو کے پراتھوں کے مزے لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا میں آپ کو ایک پراتھا توڑکی بھی دکھا دیتی ہوں دیکھئے کس طرح خوبصورتی سے اس کی پرتیں الگ ہو گئی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ